بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں فیضان رزوین ہوں اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں بھارتی کسانوں کا احتجاج جاری ہے آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح سے دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت میں جمہوریت کے لیے اٹھنے والی آوازوں کو دبایا جارہا ہے اور نہ صرف دبایا جارہا ہے بلکہ ان کو دیش دروہی اور ٹریٹر جیسے القبات سے بھی نوازا جارہا ہے کس طرح سے صرف دو منٹ کی خاموشی اختیار کرنے پر بھارت میں ایک بہت بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور دشاروی کون ہے دشاروی جنہیں ریسنٹل گرفتار کیا ہے دلی پولیس نے اور انہیں بھی ایسے ہی ناموں سے پکارا جارہا ہے کہ دیش دروہی ٹریٹر اور بہت بڑا جو پلاننگ کر رہی تھی یہ دیش کے خلاف خالستان مومنٹ کو لے کر دشاروی ہیں کون اور انہیں کس الزام میں دلی پولیس نے گرفتار کیا اور پاکستان سے کیوں جوڑنے کی کوشش کی جاری ہے دیگر ڈیفرنٹ انسیڈنٹس کی طرح سے دشاروی کے اس گرفتاری کو بھی اور کون سے ممالک کی جانب سے ریاکشن آیا اور بھارت نے ان کا جواب کیا دیا کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا کچھ ویڈیوز بھی آپ کو دکھاؤں گا اس احتجاج کے دوران دو سو سے زائد کسان ہلاک ہو چکے موسم کی سختیوں کی وجہ سے یا پھر سوسائیڈ بھی کی کچھ کسانوں نے اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے جو کافی مہینوں سے دلی کی سڑکوں پر بیٹھے ہوئے ہیں یہی مدہ اٹھایا راہل گانڈی نے جو کانگرس پارٹی کیا انہوں نے لوگ صبح میں وہ خطاب کر رہے تھے بجٹ سیکشن چل رہا ہے بھارت میں تو انہوں نے بجٹ سیکشن پر تو بجٹ کے حوالے سے تو بات نہیں کی انہوں نے بھارتی کسانوں اور تین قوانین پر تفصیلی بات کی گیارہ بارہ منٹ کا خطاب تھا یہ میں آپ کو سنواتا اب یوں وہ کلپ جس کو لے کر ہنگامہ کھڑا ہوا بھارت کی پارلیمان میں اور اس کے بعد پورے بھارت میں تو راہل گانڈی نے تین قوانین کو تھورو لی انہوں نے بات کی ان قوانین پر اس کے بعد اپنے خطاب کو مکمل کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں دو منٹ کی خاموشی اختیار کروں گا ان شہداء کے لیے اور ان کسانوں کے لیے ان دو سو سزائد کسانوں کے لیے جو دورنگ دس پروٹیسٹ ہلاک ہوئے شہید ہوئے تو انہوں نے پورے پارلیمان کو کہا پورے ایوان کو کہا کہ جی آپ بھی کھڑے ہو جائیں اور دو منٹ کے لیے خاموشی اختیار کریں جو کانگرنس پارٹی کے کارکنان تھے تو وہ تو کھڑے ہو گئے اور انہوں نے خاموشی اختیار کی لیکن اس کے بعد کیا ہوا پہلے آپ یہ کلپ سنیئے جو راہل گانڈی نے سپیچ کی میں آپ کو چھوٹا سا کلپ سنواتا ہوں اس کے بعد بات کرتے ہیں کہ اس اعلان کے بعد اس خطاب کے بعد کس طرح کا ہنگامہ کھڑا ہوا لوگ سبا میں جو آہستہ آہستہ پورے بھارت میں پھیل گئے کلپ سنیئے اس کے بعد بات کرتے ہیں دشا روی کی گرفتاری پر انت میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو دو سو کسان شہید ہوئے ان کو ان لوگوں نے شردانجلی نہیں دی میں سب سانسدوں سے کہنا چاہتا ہوں میں اپنے بھاشن کے بعد دو منٹ شہیدوں کے لیے مون رہوں گا آپ میرے ساتھ کھڑے ہو جائیے خطاب آپ نے سنا رہول گاندی کہا کہ کس طرح انہوں نے بھارتی کسانوں کی بات کی اور بھارت کو بتانے کی کوشش کی کہ نرندر مودی غلط کر رہے ہیں اگر تین قوانین کو لے کر وہ زد پر اڑے ہوئے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہیں انہوں نے دو سو کسان ہلاک ہوئے ان کے لیے خاموشی اختیار کرنے کا کہا جس کے بعد ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا لوگ سبا میں اور یہ کہا کہ آپ نے بہت بڑا جرم کر دیا پریولیج موشن بھی موف کیا بی جے پی کے کچھ رہنماؤں نے رہول گاندی کے خلاف کہ یہ آپ نے سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ دو سو کسانوں کے لیے دو منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کو کہہ دیا تو یہ آپ کا استحقاق نہیں بنتا یہ آپ کا رائٹ نہیں ہے کہ آپ ایوان کو وہ تسیح کر رہے تھے کہ بھارت کے وزیر آزم دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت کے وزیر آزم اتنا بڑا بھاشن دے کے چلے گئے اور انہوں نے بھارت کے دو سو جو کسان ہلاک ہوئے ان کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی نرندر مودی نے اپنے خطاب میں کوئی بات نہیں کی تھی دو سو کسان جو ہلاک ہوئے تو رہول گاندی نے ان کی تسیح کرتے ہوئے یہ کہا کہ ہمیں اتنی بڑی جمہوریت کو یہ تھوڑا سا اس طرف بھی دیکھنا چاہیے تو جمہوریت کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی اور نہ صرف رہول گاندی نے آواز اٹھائی بلکہ پوری دنیا جب سے یہ احتجاج شروع ہوئے جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہی ہے اور بھارت اسے پروپگینڈے کا خالستان مومنٹ کا رنگ دے کر ان آوازوں کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے جیسے گریٹا تھنبرگ کی ٹویٹ کا معاملہ جو اٹھا گریٹا تھنبرگ کی ٹویٹ کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دیشہ روی جنہیں گرفتار کیا گیا وہ بھی گریٹا تھنبرگ کی ٹویٹ سے ریلیٹ کر کے انہیں گرفتار کیا گیا دیشہ روی پہلے میں آپ کو بتا دوں اکیس سالہ خاتون ہے بھارت کی ایکٹیویسٹ ہیں ایک وہاں پر ایک فانڈیشن ہے جسے کہتے ہیں فرائیڈیز فور فیوچر انڈیا یہ ہے فرائیڈیز فور فیوچر انڈیا جو کہ ہر فرائیڈے کو جو سکولز ہیں وہ بنک کرتے ہیں اپنی کلاسز کو چھوڑتے ہیں اور کسی بھی کوئی بھی اگر ایشو ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں فرائیڈے کو تو فرائیڈیز فور فیوچر انڈیا کے لیے بھی یہ کام کرتی ہیں دیشہ روی دیشہ روی کس سال کی خاتون ہے انہیں گرفتار کیا دلی پولیس نے میں کچھ مناظر بھی آپ کو دکھاتا ہوں کیونکہ جس طرح کے ڈیمانڈز آ رہی ہیں کہ دیشہ روی کو اس قسم کی سزا دینی چاہیے اس طرح کی سزا دینی چاہیے دیش دروہی کے لیے یہ سزا ہونی چاہیے یہ جناب تجاویز دی جاری ہیں بی جے پی کے گھنڈوں کے جانب سے بی جے پی حکومت کے جو رہنما ہیں ان کی جانب سے پہلے آپ یہ گرفتاری کے مناظر دیکھئے کہ کس طرح سے انہیں گرفتار کیا گیا دیشہ روی کو اور اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھارت کے خلاف گودی میڈیا پاکستان کے خلاف کیوں بول رہا ہے اور پوری دنیا سے دیشہ روی کی گرفتاری پر کیا ریاکشن سامنے آ رہا ہے پہلے آپ یہ کلپ دیکھئے کہ کس طرح سے انہیں لے کے جا رہے ہیں جیسے بہت بڑا ٹیررسٹ انہوں نے پکڑ لیا اور اس کا بہت بڑا جرم تھا جرم میں آپ کو بتاتا ہوں اس کلپ کے بعد دیشہ کچھ کہنا چاہیں گی دیشہ ویڈیو آپ نے دیکھی کہ کس طرح سے دیشہ روی کو گرفتار کیا گیا اور اس طرح سے دلی پولیس وہاں پر ایسا محول بنا کر انہیں گرفتار کیا گیا اور وہ روتی بھی جا رہی ہیں ویڈیو میں آواز بھی آ رہی ہے انہیں اس طرح سے گرفتار کیا گیا جیسے بہت بڑا دیش دروی ہمارے ہاتھ لگ گیا خالستان مومنٹ کا سرغناہ ہمارے ہاتھ لگ گیا اور ایسی ہی سزائیں بھی تجویز کی جاری ہیں دیشہ روی کے لیے کہ اس قسم کی سزا دینی چاہیے غدار کو اس قسم کی سزا دینی چاہیے میں آپ کو ان کا جرم بتاتا ہوں ان کا جرم یہ ہے کہ جو گریٹا تھنبرگ ہیں جو سویڈن کی ایک ایکٹیویسٹ ہیں جنہوں نے کسانوں کے لیے کسانوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے ایک ٹویٹ کی تھی میں نے اس حوالے سے ایک ویڈیو بنائی ویا تفصیلی وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے اس ٹویٹ میں ایک ٹولکٹ شیئر کی تھی ٹولکٹ مینز ایک ڈاکومنٹ شیئر کیا تھا جس کے تحت انہوں نے بتایا تھا کہ ہم اپنے آواز کو اپنے پروٹیسٹ کو کیسے سٹرونگلی ریکارڈ کروا سکتے ہیں ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پر یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے ٹولکٹس اور یہ اس طرح کے ڈاکومنٹس بڑے بڑے جب بھی احتجاج کروائے جائیں بڑے بڑے کنٹریز میں تو اس طرح کی ٹولکٹس بنائی جاتی ہیں تو اس ٹولکٹ کو یہ جو دشہ روی ہیں انہوں نے شیئر کر دیا تھا اسے ری ٹویٹ کر دیا تھا یہ بہت بڑا بہت بڑا جرم ہے کہ اگر کوئی جمہوریت کے لیے آواز اٹھا رہا ہے دشہ روی نے وہ جو ٹولکٹ گریٹا تھنبرگ نے شیئر کی تھی وہ ٹولکٹ بنانے والی ایڈٹ کرنے والی دشہ روی ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے کہ آپ کسانوں کے لیے ان کسانوں کے لیے آواز اٹھا رہی ہیں جو دو سو سے زائد ہلاک ہو چکے ہیں اپنی آواز کو ریکارڈ کروانے کے چکر میں اور ان کی آواز ابھی تک نرندر مودی نے نہیں سنی تو پاکستان کے جو پی ٹی آئی آفیشل کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس نے اس ٹویٹ کو اس ویڈیو کو جو میں نے آپ کو دکھائی اسے لنک کرتے ہوئے ایک ٹویٹ کی اور انہوں نے جمعہ ان کشمیر کی بات کی پی ٹی آئی آفیشلز نے تو اس ٹویٹ کو اٹھا کر بھارت نے دشہ روی کو پاکستان سے جوڑ دیا جیسے ہر انسیڈنٹ کو ہر واقعے کو چاہے وہ 26 جنوری کا واقعہ ہو چاہے وہ گریٹا تھنبرگ کی ٹویٹ ہو ہر واقعے کو پاکستان سے جوڑنے کی جو روایہ تھا بھارت نے یہاں بھی قائم رکھی گودی میڈیا نے پی ٹی آئی آفیشل کی اس ٹویٹ کو اٹھا کر یہ خبریں پڑھی کہ جناب یہ دیکھیں کس طرح سے خالستان مومنٹ کو پاکستان ہوا دے رہا ہے حالانکہ وہ جو ٹویٹ پی ٹی آئی آفیشلز کی جانب سے کی گئے اس میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں تھا صرف جمہوریت کی بات کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ ٹھیک اسی طرح سے پوری دنیا آپ دیکھ رہی ہوگے کہ کس طرح سے جمہو اینڈ کشمیر میں بھی کشمیری عوام پر بھی اسی طرح سے ان کی آواز کو دبایا جاتا ہے جس طرح سے نرندر موڈی اپنے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو دبا دیتے ہیں لیکن کسانوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا دشاہ روی کی گرفتاری پر امریکہ سے ریاکشن آیا ہے یوکے سے ریاکشن آیا ہے اور پوری دنیا بھارت کی جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ کر ریاکٹ کر رہی ہے ہر بندہ کرتا ہے یہی بات راہوالگانڈی اپنے خطاب میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نرندر موڈی کو سمجھ نہیں آسکتی اسی لیے وہ ابھی تک اپنی صد پر آ رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ امریکہ سے مینہ ہیرس جو کیملا ہیرس کی بھانجی ہیں کیملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ ہے ان کی جو وہ بھارتی خاتون ہے بھارتی امریکن خاتون ہے کیملا ہیرس ان کی بھانجی نے جو کافی ٹویٹس پہلے بھی کر چکے ہیں کسانوں سے سارے ایک چہتی کے لیے انہوں نے دشا روی کی گرفتاری پر ٹویٹ کی اور احتجاج ریکارڈ کروایا کہ دشا روی کو رہا کیا جائے اس کے بعد یوکے سے دوبارہ سے یوکے کی پارلیمنٹ میں تو اس مدے کو اس ایشو کو اٹھایا گیا تھا پروپرلی ڈسکس کیا گیا تھا تو یوکے سے بھی آواز اٹھی کسانوں کے حق میں اور دشا روی کی گرفتاری کے خلاف اسی طرح پاکستان پی ٹی آئی افیشلز نے ٹویٹ کی اسی طرح دیگر ممالک کی جانب سے بھی جمہوریت کا اصل چہرہ دیکھ کر بھارت کی جمہوریت کا ڈیفرنڈ ممالک کی جانب سے آوازیں اٹھائی جاری ہیں لیکن نرندر مودی کسانوں کے مطالبے کو لے کر اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ تین قوانین کو واپس نہیں لیں گے کسانوں نے اب سے چند گھنٹے بعد ایک استجاج کی کال بھی دے رکھی ہے جو کہ ٹرین روکو مارچ ہے ٹرینوں کو ریل کو روکا جائے گا پورے بھارت میں بارہ وجہ سے لے کر چار بجے تک اٹھارہ فروری کو یہ ٹرین روکو مارچ کا اعلان بھارتی کسانوں نے کر رکھ ہے کسان اپنے جو مطالبات ہیں ان پر ڈٹے ہوئے ہیں اور نرندر مودی اپنی زد پر اڑے ہوئے ہیں اور اس زد کو لے کر پوری دنیا میں بھارت کی جمہوریت کا اصل چہرہ جو پاکستان سرو سے جو موقف پاکستان اختیار کیے ہوئے ہیں اس کی حقیقت اب پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے کل کیا ہوگا ٹرین فروری کو کیا ہوگا ریل روکو مارچ پھر سے پوری دنیا کی انٹرنیشنل میڈیا کی توجہ سمیٹے گا میں آپ کو اس حوالے سے بھی اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اس معاملے پر نظر رکھیں گے کہ نرندر مودی کب تک اپنی زد پر اڑے رہتے ہیں یا پھر پوری دنیا بھارتی کسانوں کے ساتھ جس طرح سے احتجاج ریکارڈ کروا رہی ہے اظہار یکچہتی کر رہی ہے تو کیا پوری دنیا نرندر مودی کی زد کو مول کرنے میں کامیاب ہو جائے گی اس معاملے پر نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلے بھی لوگ تک کیلئے مجھے اجازت تیچے اللہ حافظ